عطیق احمد 1962 میں ایک غریب فیملی میں پیدا ہونے والا لڑکا جس کے تذکرے 1990 کے دشک میں اتر پردیش کے سانسد بھون میں ہونے لگے جو سالوں تک کسی کا مسیحہ رہا تو کسی کا جانی دشمن جو گلی کے ایک معمولی لڑکے سے لے کر یوپی کا ایک جانا مانا باہو بلی ڈان بن گیا باوجود ایک ڈان ایک کریمنل رہنے کے جس کے اوپر سو سے زیادہ کیسے بک تھے وہ ایک نہیں بلکہ پانچ بار ایمیلے بنا لیکن کیسے آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں عطیق احمد کی کہانی کو سال 1962 میں یوپی کے کساری مساری گاؤں کا ایک غریب تانگہ چلانے والا فیروز احمد جس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام رکھا گیا عطیق احمد عطیق احمد کو بچپن ہی سے غریبی سے نفرت تھی عطیق گھر کا بڑا بیٹا تھا اور اس سے چھوٹا بھائی تھا اشرف ان کا پریوار غریبی سے جوج رہا تھا بیسیک ایڈوکیشن دلانے کے لیے اس کے فادر نے اس کا ایک سکول میں ایڈمیشن کرایا پڑھائی لکھائی اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی اسی لئے ایٹھ کلاس میں عطیق احمد غریبی سے چھوٹکارا پانے کا ایک شارٹ کٹ نکالا ان کے علاقے سے کوئیلے سے بھری مالگاڑیاں گزرتی تھی عطیق احمد وہ کوئیلہ چھرا کر بیچنے لگا جب پروفٹ زیادہ ہونے لگا تب عطیق نے علاقے کے دوسرے لڑکوں کو بھی اس کام میں جوڑ لیا اور وہ خود عطیق احمد ان کا لیڈر بن گیا وہ جیسے تیسے ٹینت کلاس تک پہنچا ایک عزام دیا اور فیل ہو گیا دوسری طرف کوئیلے کا بزنس تو تھا ہی اور اسی کوئیلے کے بزنس کو لے کر صرف سترہ سال کی عمر میں اس پر پہلا مرڈر کا آروپ لگا انیس سو انیاسی سے لے کر انیس سو تریاسی تک عطیق کوئیلے کے بزنس کا دائرہ بڑھاتے ہوئے ابوصولی بھی کرنا شروع کر چکا تھا جس ایریے میں عطیق رہتا تھا وہیں پر چان بابا نامی ایک مشہور گینگسٹر بھی رہا کرتا تھا اس کے خوف کا یہ عالم تھا کہ وہ جس جگہ پر جاتا وہاں پولیس نہیں جا سکتی تھی بڑے بڑے پولیٹیکل فیگرز کا ہاتھ اس کے سر پر تھا اسی وجہ سے پولیس اس گینگ سے جڑے کسی آدمی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی ابھی تک عطیق احمد اور چان بابا کا کوئی رشتہ نہیں تھا اسی لئے ایک دن پولیس عطیق احمد کو اٹھا لیتی ہے اس پر انیسے یعنی نیشنل سیکیریٹی ایکٹ لگایا جاتا ہے گینگسٹر ایکٹ کے انٹرڈیوز ہونے کے بعد عطیق احمد وہ پہلا انسان تھا جس پر یہ ایکٹ لگایا گیا عطیق احمد گریفتار تھا تب ہی کسی نے اسے بتایا کہ چان بابا کے علاوہ اسے کوئی نہیں بچا سکتا عطیق نے چان بابا سے مدد کی گوہار لگائی چان بابا نے دہلی تک سے مدد لیتے ہوئے صرف ایک دن کے اندر اندر اس کو چھڑا لیا اور اس کے بعد عطیق چان بابا کی گینگ کا حصہ بن گیا چان بابا سے ملنے کے بعد عطیق احمد اور بھی زیادہ پاورفل بن چکا تھا اس کو جو پولیس کا ڈر تھا اب وہ بھی ختم ہو چکا تھا چان بابا کے نام سے جڑنے کی وجہ سے چان بابا کے ساتھ رہ کر وہ بم بنانے سے لے کر ہتیار کی سپلائی تک سب کچھ سیکھ چکا تھا چاہے وہ وصولی ہو مرڈر ہو یا پھر کٹنیپنگ چان بابا اور عطیق احمد دونوں مل کر اپنا کام اچھے سے چلا رہے تھے تب ہی ان کے درمیان دشمنی کی ایک درارہ گئی ہوا کچھ یوں کہ چان بابا وہاں پر چھوٹے موٹے الیکشن لڑا کرتا تھا عطیق نے بھی الیکشن لڑنے کی خواہش ظاہر کی لیکن چان بابا نے انکار کر دیا اس بات کو لے کر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور یہاں سے دونوں کے راستے الگ ہو گئے لیکن اب عطیق وہ چھوٹا سا لڑکا نہیں رہا جس کو پولیس کبھی بھی اٹھا سکی چان بابا کے ساتھ رہ کر عطیق کافی کچھ سیکھ چکا تھا الگ ہونے کے بعد عطیق احمد چان بابا کے خلاف اسی سیٹ سیلیکشن لڑا جہاں پر چان بابا الیکشن لڑا کرتا تھا 1990 میں اسیملی الیکشن آئے اور اس الیکشن میں عطیق انڈیپنڈنٹ لڑا اسی جگہ سے جہاں سے ہر سال چان بابا لڑا کرتا تھا چان بابا نے عطیق کو الیکشن لڑنے سے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا اسی دوران دونوں میں کافی گینگ وارس بھی ہوئے الیکشنز ہوئے ریزلٹ آیا اور عطیق احمد نے بازی مار لی عطیق کے جیتنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد چان بابا کا مرڈر ہو گیا اور اس کے سارے لیگل بزنس پر اب عطیق احمد خفضہ کر چکا تھا 1990 سے لے کر 2002 تک اس لیے الہاباد ویسٹ سے ایمیلے بنتا رہا اور 2004 سے 2009 تک سماجوادی پارٹی سے پھول پور سے ایم پی بھی بنا سیم ٹائم پر کوئی شخص ایمیلے اور ایم پی نہیں بن سکتا سماجوادی پارٹی سے ایم پی بننے کے بعد ایمیلے کی سیٹ خالی تھی چنانچہ عطیق احمد نے اس سیٹ سے اپنے بھائی اشرف احمد کو ٹھہرایا اسی سیٹ سے اشرف احمد کے خلاف بی جے بی کی طرف سے راجو پال بھی الیکشن لڑتا ہے اور چار ہزار ووٹوں سے جیت بھی جاتا ہے یہ بات اتی خیمت کو کچھ حضم نہیں ہوئی راجو پال کوئی عام انسان نہیں تھا ایریے کے تمام گینگسٹر سے اس کے اچھے تعلقات تھے اس پر بھی مرڈر کے آروپ تھے راجو پال کو الیکشن جیت کر اب ایک مہینہ گزر چکا تھا ایک روز اچانک سے اس پر بم اور گولیاں چلائی جاتی ہیں لیکن وہ بچ جاتا ہے لیکن دسمبر میں دوبارہ سے اس پر حملہ ہوا راجو اس بار بھی بچ گیا اس انسیڈنٹ کے اگلے مہینے راجو پال کی شادی پوجا پال سے ہوئی پھر آیا دن 26 جنوری 2005 کا جب وہ ریپبلک ڈے منانے اپنے گاؤں جا رہا تھا اس وقت راجو کے ساتھ لائر امیش پال بھی موجود تھے راجو گاڑی میں سوار تھا پھر اچانک راجو کے دونوں گاڑیاں کو کھلے بازار میں دن دہاڑے پچیس لوگوں نے کھیر لیا اور تابر توڑ گولیاں برسانے لگے اس حملے میں راجو کو گولیاں لگی ایک گاڑی میں بٹھا کر ہاسپیٹل لے جایا گیا انڈوں نے اس کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے ہاسپیٹل تک پہنچ اور پھر سے حملہ کر دیا اس مرتبہ انیس گولیاں اس کے سینے کے پار ہو چکی تھی اور وہیں پر اس کی موت ہو گئی اس حادثے کے بعد شہر میں کافی دنگے ہوئے راجو کی بیوہ پوجا پال پولیس اسٹیشن پہنچ کر اتیخ احمد، اشرف احمد اور دوسرے ساتھ لوگوں پر کے فائی آرڈ کارڈ دیتی ہے لیکن اب اس علاقے کا ایمیلے راجو پال مر چکا تھا اب اس سیٹ کے لیے پھر سے الیکشن ہونے تھے راجو پال کی بیوی کو بی ایس پی سے ٹکٹ ملا اور اس کے خلاف لڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اشرف احمد تھا یہاں کے الیکشنز ہوئے اور اس مرتبہ اشرف احمد ایمیلے کی سیٹ جیت چکا تھا یعنی اب اس ایریے کا ایم پی اتیخ احمد تھا اور ایمیلے اشرف احمد اور یو پی میں سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی دوہزر ساتھ تک پورے الہاباد میں اتیخ احمد کا دب دبا تھا لیکن پندرہ ماہی دوہزر ساتھ کو پھر سیلیکشنز آئے سماجوادی کو ہرا کر بسپا نے یو پی میں سرکار بنا لی اور مایہ وزے راجو پال کی بیوہ پوجہ پال نے اشرف احمد کو اس سے ہرا وہ آوازیں جو اب تک اتیخ احمد کے در کی وجہ سے دبی ہوئی تھی لگی راجو پال کا دوست اور راجو پال مرڈر کیس کا چشمدید گوا امیش پال پولیس اسٹیشن جا کر اتیخ احمد پر کٹنیپنگ کیس کر دیا اور کہا کہ دوہزار چھے میں اتیخ نے اسے کٹنیپ کیا تھا اسی کیس کے سلسلے میں دوہزار آٹھ میں اتیخ کو دہلی سے گریفتار کر لیا گیا باوجود امپی ہونے کے اب اتیخ جیل میں تھا اس وقت تک اتیخ احمد پر سو سے زیادہ مقدمیں درج تھے لیکن اس کا خوف ایسا تھا کہ ہر کیس میں وہ ناٹ گلٹی بتایا جاتا لیکن امیش پال کے ڈیپنگ کیس میں کوٹ نے اس کو گلٹی بتایا اس وقت اتیخ کے خوف کی وجہ سے دس ججس نے اس کا کیس سننے سے ہی انکار کر دیا اور اسی ڈر کی وجہ سے اس کا کوئی بھی کیس پروف نہیں ہو پایا کرائم تو پروف نہیں ہوا تھا اس لئے وہ اب بھی الیکشن لڑ سکتا تھا شنانچہ اس نے دوہزر نو میں اپنا دل پارٹی سے الیکشن لڑا اور ہار گیا دوہزر بارہ میں بیل پر باہر آیا پھر سے الیکشن لڑا اس مرتبہ اس کے خلاف راجو پال کی بیوی پوجہ پال کھڑی تھی اس بار بھی اتیخ ہار گیا لگاتار اتنی بار ہارنے کی وجہ سے اب پولیٹکس سے اس کا انٹرسٹ ختم ہونے لگا اتیخ پھر ایک بار بیل پر واپس آیا اور لوگوں کے مسائل حل کرنے لگا لیکن پھر سے اتیخ سے ایک غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو جیل جانا پڑا اور وہ پھر کبھی واپس نہیں آ سکا ہوا کچھ یوں کہ سیم یونیورسٹی آف ایگری کلچر دسمبر دوہزار سولہ میں یہاں کے سٹاف نے دو اسٹوڈنٹس کو چیٹنگ کرنے کی وجہ سے اگزام دینے سے روک دیا یہ معاملہ اتیخ کے پاس آیا اتیخ بھیڑ لے کر کالیج پہنچ گیا یونیورسٹی کے سٹاف اور ٹیچرز کے ساتھ مار توڑ کی جس کی وجہ سے فروری دوہزار سترہ میں پھر سے اتیخ کو کریفتار کر لیا گیا دوسری طرف ابھی تک سی بی آئی راجو پال کیس کی جانش کر رہی تھی پھر آیا سال دوہزار سترہ جب یوگی ادیت تینات یو بی کے سی ایم بنے اس وقت تک اتیخ احمد جیل میں آرام سے تھا پھر ایک دن دوہزار اٹھا میں لکھنو کے بزنسمن موہید جیسوال کو کچھ لوگوں نے اٹھا کر اتیخ احمد کے پاس جیل میں لے آئے اور کورے کاغذ پر زبردستی ان کی سائن لے لی پھر جیل ہی میں موہید جیسوال کو خوب پیٹا موہید وہاں سے واپس لوٹ کر اتیخ پر کیس کر دیا اور کہا کہ اتیخ احمد نے اس کی چالیس کروڑ کی کمپنی کو اپنی فیملی کے نام کروا لیا ہے جیل میں رہنے کے باوجود بھی اتیخ احمد کا یہ دب دبا تھا دوہزار انیس میں سپریم کورٹ نے اتیخ احمد کو سابرمتی جیل میں شفٹ کر دیا دوہزار باویس میں سی بی آئی انویسٹیگیشن جو راجو پال والے کیس میں چل رہی تھی وہ اب پوری ہو چکی تھی لیکن اب امیش پال وٹنس نہیں رہا کیونکہ وہ بار بار اپنے بیان کو بدل رہا تھا اب امیش وٹنس تو رہا نہیں اس لیے اس کی جان کو کوئی خطرہ بھی نہیں رہا چوبیس فروری دوہزار تیویس تک اتیخ کا کیس بلکل بند پڑا رہا مگر امیش جو اب وٹنس تک نہیں رہا وہ کوٹ سے لوٹ رہا تھا جیسے ہی وہ گھر پہنچا گاڑی سے اترتے ہی سات لوگوں نے اس پر گولیاں چلا دی اگلے دن امیش پال کی وائف جیہا پال نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر کمپلین کر دی اور کہا کہ امیش پال کو تو انہوں نے مارا ہے ساتھ ہی ان کے گھر والوں کو بھی مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اس ایف آئی آر میں وہ اتیخ احمد، اشرف احمد، شائستہ پروین جو کہ اتیخ احمد کی بیوی ہے اور اتیخ کے دو بیٹوں کا نام لکھتی ہے اب اتیخ کے سامنے ایک بہت بڑی مصیبت تھی کیونکہ یو پی سی ایم نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میں گھنڈوں کو مٹی میں ملا دوں گا اتیخ اور اشرف پہلے ہی سے جیل میں تھے اس بیچ یو پی پولیس کے ہاتھ وہ فوٹیج لگتی ہیں جس میں امیش پال پر گولیاں چلائی جا رہی تھی اس فوٹیج سے سات لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا گیا جن میں اتیخ احمد کا بیٹا اثر اس کا ڈرائیور ارباز بھی شامل تھا اس کے علاوہ غلام، اسمان، گڑو، ارمان اور سابر بھی موجود تھے چوبیس فروری کو یہ حادثہ ہوتا ہے اس کے تین دن بعد ستاویس فروری کو ارباز کا پہلا انکاؤنٹر ہوتا ہے پھر چھ مارچ کو اسمان کا پریاغ راج میں انکاؤنٹر ہو گیا اسی بیچ اتیخ احمد جو سابر متی جیل میں تھا اٹھاویس مارچ کو اتیخ کو کوٹ امیش پال کی ڈنیپنگ کیس کے سلسلے میں عمر خید کی سزا سنا دیتی ہے یہ پہلی بار تھا جب اتیخ کو سزا سنائی گئی تھی اتیخ کو اسی سنوائی کے لیے سابر متی جیل سے یو پی لائی جاتا ہے اور اشرف کو بریلی سے پریاغ راج لائی جاتا ہے پھر اتیخ اور اشرف کو پریاغ راج جیل لائی گیا اس کے بعد 13 اپریل 2023 کو اتیخ کے بیٹے اصد احمد اور غلام ان دونوں کا جھانسی میں انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے اب اتیخ کے دو بیٹے جیل میں خید ہیں اصد مارا گیا ہے اس کی بیوی فرار ہے اور اتیخ کی ساری پراپرٹی سیز کر دی گئی ہے اور گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے پانچ میں سے چار بڈو مسلم ارمان اور سابر فرار ہیں کوٹ سے آرڈر تھا کہ جیل میں بند اتیخ اور اشرف دونوں کا روزانہ میڈیکل چیک اپ کیا جائے تاکہ ان کے ساتھ کوئی مارپیٹ ہو تو پتا چل سکے 15 اپریل کو ان دونوں کو راہ دس بجے ہاسپیٹل کی طرف لے جایا جاتا ہے ان کی گاڑی ہاسپیٹل سے تھوڑی دوری پر رکتی ہے اور یہ لوگ گاڑی سے اتر کر پیدل ہاسپیٹل کی طرف شلتے ہیں میڈیا والوں نے ان کو گھیر لیا ان میں سے تین لوگ فیک میڈیا پر سنپن کر اتیخ اور اشرف کو مار دیتے ہیں ہوگی تم لقز ہے موکورن چیف چیف کل چیف 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 چ چیف چیف یہ تین لوگ لولیش تیواری موہید اور تیسرا ارن تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے انہیں کیوں مارا تو انہوں نے کہا کہ انہیں اپنا نام بنانا تھا کرائم کی دنیا میں اس لیے مارنے کے لیے بھی کوئی بڑا آدمی چاہیے تھا اسی لیے انہوں نے اتیخ اور اشرف کو مارا لیکن اس مرڈر کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہی ہے کیونکہ یہ تینوں غریب گھر کے لڑکے تھے تو ان کے پاس سات لاکھ کی قیمت والی گن کہاں سے آئی اور پولیس نے ان کو کیوں نہیں روکا اور بہت سے سوال جن سے پتا چلتا ہے کہ شاید پولیس اور سرکار کا ہاتھ بھی اس میں تھا بہرحال جانچ ابھی جاری ہے دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اس کے ایڈونچرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ